افضل بھائی خیر تو ہے روز روز آ جاتا ہے اس لئے میں نے سوچا آپ آئے تھے یہ دیکھیں یہ ہمارے گھار تھے مطلب پرانے یہاں پر جو تھے پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھے ویسے یہ اسگر بھائی کروم تھا اور یہ ہمارا تھا ہے اصل میں جو چیز میں آپ کو دکھانے آئے ہوں وہ یہ ہے یہ والا پودا یہ مجھے بہت پسند ہے وہ ہستا ہے ہاں آپ نہیں ہستے پھول چیک کریں ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی پیرنا اس پہ وہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے برتن میں جو ہے نا وہ دوڑ لیا ہے شادود سارا اور اس میں پکے پکے فل بھی ہیں اسلام علیکم پیارے بیور کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اور امن سکر کے ساتھ اپنی لائپ انجائے کر رہے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور امن سکر کے ساتھ اپنی لائپ انجائے کر رہا ہوں ابھی میں موجود ہوں شہباز کے پاس کیسے ہو ٹھیک طبیعت صحت کیسی ہے شکرہ اللہ دہ کوئی کام کربار کر رہے ہو کہ نہیں نہیں یہ ہونے بہت چلانے بہت چلانے بہت چلانے بہت چلانے بہت چلانے اچھا کیا آپ پیلے تھے ہیں برسین برسین ماشاءاللہ میری مانچ کو سٹیا گھر تھوڑی تھوڑی سٹین کمزور تھے یہ گھریا ٹھیک ہے چلو جی پیارے بیور آج کا جب میرے بیلوگ ہے جن سے سٹارٹ ہو رہے ہیں آپ بینہ ٹائم ویس کے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے چنل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ کو بتائے کہ کہاں جن ہے لیس گو ابھی جو ہے نا خاص صبح کا ٹائم تو نہیں ہے لیکن تقریباً گیارہ بجنے کو ہیں اور میں ویسے فرش سرش ہو گیا ہوں ناشتر وغیرہ بھی میں نے کہا لیا الحمدللہ اور ادھر کا جو محول ہے آپ کو ویسے بھی پتہ ہے ماشاءاللہ گاؤں کا محول ہے زبردست اور یہ نہا کے جا رہا ہے اور آج کا جو موسم ہے یہ دیکھیں ہلکے ہلکے بدل وغیرہ بھی ہیں اور کچھ کچھ گرمی بھی ہے ہوا نہیں چل رہی ہے گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ابھی چلتے ہیں افضل بھائی کے پاس ان سے دعا سلام کرتے ہیں وہ کہیں پر جا رہے ہیں پھر کہیں وہ چلے نہ جائیں اس لئے اس کے ساتھ چلتے ہیں پاس ٹائم میں ہی اس سے دعا سلام کر لیتے ہیں اوکے بیسٹ اف لیک پہلے بھی بھائی یہ دیکھیں یہ ہمارے گھار تھے مطلب پرانے یہاں پر جو تھے پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھے ویسے یہ اسکر بھائی کا روم تھا اور یہ ہمارا تھا احمد بھائی کا امی کا ابو کا مطلب اس جگہ پر نا ہم رہا کرتے تھے کیونکہ اسکر بھائی کے شادی ہو گئی تھی اور یہ جو ہے مکان میں ابھی آپ کو وزٹ کرا دیتا ہوں اس کی سیٹنگ جو ہے نا ابھی الگ سے ہو گئے لیکن عمارت ہیں بلکل وہی ہیں بس تھوڑی سی میں آپ کو وزٹ کرا دیتا ہوں اس کی سیٹنگ میں ٹنگ کر دی گئے تو یہ پرانا مکان آپ کو کیسا لگا آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے بی جی ان کمروں کے اندر میں موجود ہوں آپ کو ویسے بھی نظر آ رہی ہوگی سیٹنگ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گاؤں میں اور ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے برطن اور اس پر یہ دیکھیں یہ بھی برطن لگا دیئے گئے ہیں اور کپڑا وغیرہ بھی لگا دیا گیا ہے ماشاءاللہ تو یہ ہوا کرتا تھا جی اسلام بھائی کا روم اب اس کی چھت ہلکی سی اوپر کی ہے شاید یہ آکے پھر وہی ہے اور اس کی اندر پرستر وغیرہ کر دیا کیونکہ یہ اندر پہلے جب ہم نے بنایا تھے یہ اندر کچھے اور باہر پکے تھے یہ پہلے والا محول نہیں ہے یہاں پر اب انہوں نے چینج کر دیا ہے فریج وغیرہ بھی رکھا ہے باقی محول آپ دیکھ سکتے ہیں اور ادھر اینام بھی لگا ہوا ہے اور یہ دروازہ ہمارا نہیں تھا اس کمرے میں یہ تھا جی اکرم بھائی کا روم یہ بھی بالکل سیم ایک ہی دن میں ہم نے بنایا تھے اسلام بھائی کا روم بھی اور یہ والا روم بھی اور یہاں پر اکرم بھائی کی رہائش ہوا کرتی تھی اور ساتھ میں میری بھی رہائش ہوا کرتی تھی اور میرا جو مکان تھا ویسے وہ سامنے وہ نظر آ رہے وہ والا میرا مکان تھا وہ میں نے خود بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے مطلب کہ کسی مستر نے نہیں بنایا تھا میں نے خود بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے اور میری رہائش ادھر تھی میرا مکان آپ کو کیسا لگا میں آپ کو ویزٹ کرا دیتا ہوں اس میں جی میری ویسے بکریاں بھی ہوتی تھی ویسے یہ بنا ہوا ہے آج کل کیچن یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی بنایا تھے یہ ساری دیواریں مگرہ دی تھی یہ والی دیوار ہو گئی یہ والی دیواریں ہو گئی ساری جو ہے نا یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے دی تھی اور ادھر ہی میں اپنی بکریوں کے ساتھ سویا کرتا تھا ابھی انہوں نے یہاں پر کیچن بنا دیا ہے اور یہ کمرہ جی میرا آپ دیکھ لیں ما شاء اللہ کتنی مضبوط کتنی پکا ہے ایسے مکان کچھے اور دل پکے ہوا کرتے تھے وہی بات ہے تو ادھر جی ہمارا یہ کچھ رہنے سہنے کا سسٹم تھا اور انہوں نے ابھی جو ایکسٹرہ بنائے ہیں یہ سامنے والے یہ نہیں ہوا کرتے تھے یہ ابھی انہوں نے ایکسٹرہ بنائے ہیں باقی وہ جو سامنے دیوانے در آ رہی ہے آپ کو کپڑوں والی وہ جو ہے نا ہم نے بنائی تھی کچھ یوں یہاں کا محول تھا اور انہوں نے اب جو ہے نا یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے انہوں نے محول یہاں پر بنا دیا ہے آگے برامدہ بھی ڈال دیا ہے اور ساتھ میں یوں بنا دیا ہے کچھ محول اور وہ یہ دراخت بھی ابھی انہوں نے جب یہاں پر آئے تھے انہوں نے یہاں پر لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ محول آپ کو کیسا لگا آپ نے مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کس نے فرمایش کی تھی کہ اپنے جو پرانے گھر ہیں آپ کے وہ کبھی وزٹ کر آئے ہیں تو پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی جب یہ گھر بند رہے تھے لیکن آج میں نے سوچے دوبارہ سے بنا دیتا ہوں کیونکہ یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور پرانے مکان ہمارے بھی آپ کو نظر آگئے اور میرا مکان بھی آپ کو نظر آگیا سو ابھی چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنے والا ہے صحیح ہے بیسٹ آف لگ پیارے ویور آج سے کچھ دن پہلے یہاں پر بہار ہوا کرتی تھی اور محول میں نے آپ کو دکھایا تھا لیکن اب وہ بہار جو ہے نا وہ تو ختم ہو چکی ہے بس آپ گرین گرین سا محول آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے جیسا کہ اب کلتا ہے وہ سامنے والا میرا مکان یہ اس سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیوار ہم نے دی تھی یہ والی بھی اور 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 بس باقی صاحب ٹھیک ہے الحمدللہ اب ادھر چلتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں رشتہ داروں پہ ہسی آ جاتی ہے اور رشتہ داروں سے ہو کے پھر انشاءاللہ چلیں گے آگے لیکن یہاں پر ایک چیز ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی سی باسی تھوڑی سی سکنڈ کی اس کے بعد پھر آگے چلیں گے اوکی ہے اصل میں جو چیز میں آپ کو دکھانے آئے ہوں وہ یہ ہے یہ والا پودا یہ مجھے بہت پسند ہے اس کا ڈیزائن چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ادھر یہ سارے وہاں تک لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں دوسری سائٹ پہ پانی ہے اور گپ ہے ادھر میں نہیں جا سکتا لیکن اس سائٹ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تھوڑی تھوڑی کر کے یہ دیکھیں یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں وہ دیکھیں اس کا کٹ چیک کریں ماشاءاللہ اوپر تک چل گیا ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کیا چیز اس کو میں نہیں جانتا پتہ نہیں سونف ہیں پتہ نہیں کیا چیز ہے اتنا پتہ ہے کہ یہ پودا مجھے بہت پسند ہے بس آگے کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کون کیا چیز ہے الحمدللہ ادھر دیکھیں یہ ہے پیاز ماشاءاللہ بڑی زبردست اس کی کاشت اور یہ تیار ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا موٹا ہوا بڑا ہے یہ دیسی والا یہ سارا ادھر تک یہ دیکھیں سارا ماشاءاللہ فل بٹا فل تیار ہے اور جس نے بھی یہ کاشت کیا ہے یوں سمالیں کہ بڑی محنت کا کام ہے یہ اس میں سے گھاس کو نکالنا گاؤں کا محول ہے تو انہوں نے واضح ہے کہ یہی کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ ان کا گزر بسر ہوتا ہے ابھی پہنچنے والے ہیں جی دھر ایچ بی کے ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا محول ہے ادھر دیکھیں ماشاءاللہ موٹا منٹ بنے ہوئے ہیں زبردست قسم کے ای وان اور ادھر جی امرودوں کا باغ لگایا ہوا ہے کوچی یہ سریع ہیں وہ سامنے چھوٹے چھوٹے پودے امرود کے لگی ہوئے ہیں اور یہ پک رہا ہے یہ ریڈ نہیں ہوتا ریڈ والا نہیں ہے یہ وائٹ والا ہے اور یہ پک رہا ہے ماشاءاللہ اس پر پکے پکے ہیں لیکن بہت اوپر ہے آپ کو دکھا نہیں سکتا اگر کوئی قریب قریب نظر آتا ہے پکا ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسا کہ یہ کھڑا ہے یہ والا یہ والا ہاں جی یہ میں نے لے لیا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے لے کے پکا ہے اور میٹھا بھی ہوگا ہاں میٹھا بھی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کھانا میں تھوڑا تھوڑا جو قریب قریب پڑتا ہے وہ تھوڑا سا توڑ لیتا ہوں وہ کھا لیتا ہوں اس کے بعد آپ سے ملکات کرو اگر کسی نے کھانے ہو تو وہ فرن فرن سے آجاؤ ابھی اس کی محصوم ہے فرش فرش مال ہے وہ کھاتے ہیں اس کے بعد باقی کے بعد باقی میں کرے گی اگر کھانا ہو تو آجاؤ صحیح ہے مزے کا ہے بیسٹ اف لائک اسلام علیکم جی ان کا ہے شہدور کیسے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے ابھی یہ مجھے کون توڑ گے دے گا میں پیس پہ توڑ گے پہلے مجھے بتاؤ اوپر چڑھوں گا اچھا اوپر چڑھ کر پھر توڑوں گا توڑ کر آپ کو کھلاوں گا یہ آپ کی دکان داری پھر دکان داری اللہ مالک ہے وہ چلتی رہتی ہے ماشاءاللہ جی تو یہ ابھی بھائی جو ہے نا اوپر چڑھے گا یہ توڑے گا کسی برطن میں اور سکون سکون سے توڑ کے آئے گا نا واپس پھر ہم کھائیں گے ایسا نا ایسے نیچے تو نہیں گرا سکتے مٹی ہو جائے گا نا ہاں جی تو پہلے شروع کریں بیس ملا پڑھیں چاڑ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے ویور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے برطن میں جو ہے نا وہ توڑ لیا ہے شادود سارا اور اس میں پکے پکے فل بھی ہیں اور تھوڑے تھوڑے بھی ہیں یہ دیکھیں بس کٹورا جو ہے نا وہ فل ہے اگر کس نے کھانے ہو وہ آجاو جلدی جلدی سے کیونکہ ٹائم میرے پاس بہت کم ہے یہ فیوریٹ میرے چیز ہے مزہ آرہا ہے ماشاءاللہ میٹھا بھی ہے یار آپ بھی کھائیں بیٹھیں ضرور تو جی یہ بھی بھائی صاحب ہم نے محنت کے ساتھ ان کو توڑا ہے تو وہ بھی کھا رہے ہیں میں بھی کھا رہا ہوں تو ہم یہ کھا لیں تب تک آپ کا کوئی کام ہو در ادھر کر لیں بیسٹ ہو گیا پیارے ویور دیکھیں یہ اس کے پھول چیک کریں ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی پیرنا اس پہ وہ گوگڑے بنیں گے چیچ کے چیچ کے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا وہ چیچ کے ہرنولی کے ہوتے ہیں اس کی نہیں ہوتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی پھولوں سے بھرپور اور کھجی کھجور دیکھیں وہ لگ رہا ہے یہ بھی بہت پیاری اس کی کھجوریں ہوتی ہے کھانے والی تو پیارے ویور الحمدلہ میں سو گیا تھا تقریبت ایک بجے اور ابھی ابھی اٹھا ہوں اور کیونکہ آگے سفر کرنے والا ہے شاید میں نے آپ کو نئی بتایا کہ یہاں سے پھر میرا پوری ایک رات کا سفر ہے آپ نے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے اور ادھر مجھے پریشان ہی نہیں ہے آسف بھائی ساتھ میں جا رہے ہاں چل رہے ہیں ہاں بالکل چل رہے ہیں اچھا تو کتنے بجے تقریبا روانہ ہونا ہے ادھر سے تقریبا چھے بجے چھے بجے چھے بجے تو پیارے ویور چھے بجے ہم نے ادھر سے روانہ ہو جانا ہے اور آپ نے دعا ضرور کرنی ہے کہ ہمارا جو سفر ہے وہ آسان رہے اور اپنی منزل پر بھی پہنچ جائیں اور ساتھ میں جو ہمارا کام ہے نا وہ بھی ہم کر لیں اور آسانی ہو جائے ہمیں کام کرنے میں صحیح ہے تو پھر تیاری بناتے ہیں آہ ایسا میں نے تو تیاری کی ہوئی ہے الحمدللہ وہ تیاری تیاری ہے چیلو جی تو چلتے ہیں ابھی تھوڑا سائی در کام ہے مجھے میں وہ کر کے آتا ہوں تب تب آپ تیاری بنا لیں صحیح ہے ٹھیک آکے جی بیس کا فلاک آفزل بھائی خیر تو ہے روز روز آ جاتا ہوں اسی لئے میں نے سوچا آپ آئے تھے تو ایدھا ڈاؤں کی جو ہے سو رہا تھا آپ کو کٹنا ہے اسی لئے میں نے ڈنٹکا اٹھایا اچھا میں ویدے ڈار گیا ہوں کہ یہ میرے لئے تو نہیں اٹھائی ہوئی میں نے سوچا مہایو دین آرہا ہے آج آجا کامرا بھی ان کا آن ہے آج آسکو جب ہی یہ کٹنا لے ڈاؤں کی پڑھاتا ہے شیلو ٹھینکیو میرے بانی پیارے بیور ابھی آفزل بھائی کے پاس میں موجود ہوں آپ کو پتا ہے یہ میں آگے آگے آیا تھا یہ پیچھے پیچھے آیا تھا اس نے مجھے یہاں کبھی نہیں چھوڑا اور کہیں کا نہیں چھوڑا ادھر میں جاتا ہوں ادھر آجاتا ہے ادھر آجاتا ہوں ادھر آجاتا ہے پتہ نہیں یہ چاہتا کیا ایسے پوچھتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم سلام پیارے بہن بھائیوں کیا حال ہے طبیعہ سیخ ٹھیک ہے حمین کرے ساتھ تو سا ٹھیک ہو سو میں بھی ٹھیک ہاں ہستے مسکراتے ہو سو ٹھیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو پوچھنا یہ تھا کہ میں ادھر جاتا ہوں آجاتا ہوں ہمارا خون کا رشتہ ہے تو آنا جانا پڑتا ہے بہن بھائی کو پتہ ہے ادھر میری بیٹی سببہ ہے ٹھیک ہے اور آپ میرے کیا لگتا ہے پتہ ہے کیا لگتا ہوں سانڈھو سانڈھو ہماری لینگویج میں سانڈھو بولتے ہیں اچھا پتہ نہیں ان کے لینگویج میں کیا بولتے ہیں بہن بھائی بس میں اس کو بتانا انگریزی میں آپ کومنٹ بھیٹتے ہیں یہ مجھے بتا دے گا سانڈھو جو ہوتے ہیں جیسے میری گھر والی اچھا جی تو یہ بات ہے جی اس لیے مجھے چھوڑتے نہیں ہیں ادھر بھی ادھر بھی اور جہاں بھی جاتا ہوں بس یہ آ جاتا ہے پیچھے پیچھے موٹر سنگر لے کر تو ابھی جو ہے نا انہوں نے کہیں کی تیاری بنائی اسلام علیکم علیکم سلام کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں بس نہیں جا رہے ہیں پورا علاقہ ہے اچھا مطلب آپ نے علاقے میں بھومنا ہے ہاں جی چلو ماشاءاللہ جی تو پیارے بیور انہوں نے علاقے میں بھومنا ہے تو حفظل بھائی ہمارے لئے دعا ضرور کرنی ہے کیونکہ ہم جو ہے نا ادھر سے نکل رہے ہیں خیر تو ہے لمباسا سفر ہے پھر واپس آئیں گے اور اس کے بعد کچھ سرپرائز ہیں سرپرائز بھی ہیں اور ویسے کام بھی ہیں مجھے پتہ ہے جو سرپرائز ہے ابھی میں بتانا نہیں ہے آپ نے بتانا بھی نہیں ہے ساتھ میں آپ نے دکھانا بھی نہیں ہے جب سرپرائز آئے گا پھر بعد میں دکھائیں گے وہ نہیں وہ سرپرائز خان کو اوپر کپڑا ڈال کے ہولے ہولے دکھائیں گے چھپا چھپا کے دکھائیں ایسے کپڑا اٹھائیں گے دکھائیں سرپرائز کے نہیں دکھائیں دوسرا بھائی کھڑا ہوگا آپ کا وہ کہے گا نہیں نہیں دکھاؤ تھوئی دیر کا ہاں ایسا ہی مطلب ایسا ہی مطلب انتظار میں مرنا ہے کیا نہیں نہیں آپ آج آنا اوڈر سرپرائز ہے سیزا جب اوپن ہوگا نہیں ایدھر سے ہی آئے گا ہم آئیسے دیکھ لیں گے بھی لوگ نہیں بنایا آپ ایسے دیکھ لیں گے ولوگ نہیں بنائیں گے اس کو میں ایدھر ہی لے کے آنا ہے بزن ہوگا آپ پھر لے آنا چوک سے ٹھیک ہے بائیک ہوگی آپ کے ادھر سے پھر آپ چوک سے لے آنا بائیک میں ہوتی ہے نا نہیں باہت میں خیر نہیں ہے جتنی واشنگ مشین تھے تھوڑا سا پڑا ہوگا لیکن وہ یہ ہے سرپریز جو ہے نا پیارے ویور وہ بائٹ سے انشاءاللہ آ جائے گا انشاءاللہ صحیح چلو فٹہ رکشا مرساکل والے پر آ جائے گا ہاں اس سے انشاءاللہ ضرور آ جائے گا اس پر جو ہے وہ میرا پنجرہ رکھا نا ہاں جی اس کے اوپر اٹھا لائیں گے ہاں یہ صحیح رہے گا اوکے رہے گا تو پیارے ویور ابھی آپ نے بھی ہمارے ساتھ دعائیں ضرور کرنی ہیں اور افضل بھائی کے میں نے بول دیا ہے اور باقی جو بھی ملے گا ان کو بول دوں گا دعا ضرور کریں گے انشاءاللہ ہم جہاں جا رہے ہیں اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے اور آپ مجھے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری خوشی میں آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ کو بہت زیادہ محبت ہے تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ تو ابھی ہم نکلتے ہیں پھر ہمیں جا رہے ہیں تو آپ بھی جائیں پھر ہم بھی جاتی ہیں اور باقی کی جو باد ہے اس کو کھوڑنا میں تمہیں چیک تو کروں میں چشمے میں کیسا لگتا ہوں چیشمہ دیکھ رہا ہوں کہ کیسا لگتا ہے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کی آنک گئی کوئی بات نہیں ابھی ایک گھنٹہ دے دو مچھا رہا نا یہ کہیں جا رہا ہوں جب واپس ہوں گا پھر لے جانا چلو سایی آپ نے باس پر سفر کرنا ہے نا جی تو باس پر بیٹھو گے نا لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ اس کی آنکھیں خراب ہیں فدنکہ باس پر بھی آنک گئی آ یہ بات بھی ہے چلو جی اینک اس کو واپس کر رہے ہیں باس ٹھیک ہے تو پھر اگلی کی جو بات ہے وہ بات میں کریں گے ابھی کے لیے بیسٹ آف لک بیسٹ آف لک بیسٹ آف لک آپ کو آتی ہے یہ بھی ہنسرا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبرداس جی اور پیارے ویور ادھر دیکھیں یہ ہیں جی پکوڑے آلو والے چپس جسے بولتے ہیں یہ دیکھیں ادھر آلو والے پکوڑے بولتے ہیں تو کیا صلاح ہے کہ اگر میں غریب بندے کی تھوڑی سی یہ چپس چیک کرنوں ماشاءاللہ بہت اچھی بناتا ہے اگر کسی نے کھانی ہو تو یہاں پر آ کر کھا سکتا ہے جب تک میں موجود ہوں اگر میں چلا گیا تو پھر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اور میں جب تک یہاں پر موجود ہوں آپ کھا سکتے ہیں آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے یہ کچھ بنی ہوئی ہے چپس مزدار اسلام علیکم کیا علم ٹھیک ہے مزدے لگے پہن اچھا چاچو لال جو ہے وہ پی رہا ہے اسلام علیکم علیکم سلام کیا علم سہیں ٹھیک ہو خوشو ٹکڑے ٹھیک ٹھیک اللہ دشکر دعا ماں اللہ دی رحمہ دعا ماں دعا ماں دعا ماں شکو دعا ماں دعا ماں دعا ماں بسم اللہ رحیم تھوڑا تھوڑا آرہا ہے بس بس زیادہ نہیں کھینچو ادھر دیکھیں دعا ماں دعا خیر دعا ابھی جی میں روڈ پہ موجود ہوں اپنے گاؤں کی جو سڑک جاتی ہے یہ والی ماشاءاللہ بچپن کی یادیں اور ادھر کا کچھ یوں محول ہے جی سورٹ دیکھے جانے والا ہے اور میں رات پدے کہاں تھا وہ جہاں پر عام کا درکھ نظر آ رہا ہے ادھر ادھر پانی لگایا ہوا تھا فصل میں سجاد بھائی نے تو اس کے ساتھ تھا ایک اور بات بتاتا چلو آپ کو میری جو ویڈیو ہے وہ یہی پر اس کا اینڈ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے ابھی ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے اس کو اپلوڈنگ کرنی ہے سیڈنگ میٹنگ کرنی ہے اور رات کو سفر بھی کرنا ہے بیٹری بھی چارج کرنی ہے سو بہت سارے کام ہیں جو میں نے کرنے والے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کا بھی لوگ بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ملیں گے اگلی ویڈیو میں ابھی کے لئے مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھئے گا اور ضرور ضرور دعا کیجئے گا کیونکہ آج ہی میں سفر کر رہا ہوں رات میں نکل جاؤں گا اسی ٹائم آپ یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو سو آپ نے دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے کامیابی دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ بھی جہاں ہیں اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ملیں گے اگلی ویڈیو میں ابھی کے لئے اللہ حافظ